اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے جمعیت علماء اسلام فے کے سربرا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت بنانے والوں کو برے حالات کا احساس ہو گیا ہے جلد ایم ایم اے کی مشاورت سے اسلام آباد دھرنے کا اعلان کریں گے شہباز شریف کی زمانہ تو خوش آئندہ ہے انہوں نے آج خانے وال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت بتایا کہ حکومت بھیق مانگنے پر لگی ہے ایسے ملک نہیں چلتے موجودہ لوگوں کو حکومت میں لانے والوں کو برے حالات کا احساس ہو چکا ہے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ مشاورت کے بعد حکومت کے خلاف اسلام آباد دھرنے کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف دل کے مریض ہیں جبکہ ایک مریض نے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے مگر دوسری جانب این آرو کا شور مچایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی زمانت کو خوش آئندہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے پر خوش آمدید کہتے ہیں واضح رہے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور جمعیت علمہ اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی لڑائی لڑنے کی مشترکہ حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری مل کر سیاسی لڑائی لڑیں گے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس میں مل کر حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا اور اسلام آباد کی جانب ملن مارچ پر مشاورت کی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان اگلے مہینے مارچ میں ملن مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے ملن مارچ جب اسلام آباد پہنچ جائے گا تو پھر تیک کیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف دھر نہ دینا ہے یا صرف احتجاج کے ذریعے ہی حکومت کو ٹائف ٹائم دیا جائے گا جمعیت علماء اسلام فے کہ مولانا فضل الرحمان مارچ میں اسلام آباد میں نون لیگ اے این پی پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں جیسے سے حکومت کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سمیت دیگر سمیت دیکھیں encanta